آئی تو ہم لہور میں گم ہو گئے ہیں جو پر بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تماشا لگے گا دوسرا پیالہ تیار ہو رہا ہے مجھے کھلانے کے لیے راستہ بھول گئے دو تین جگہ پر ہم گم ہو گئے السلام علیکم ایوریون اٹس می امجد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل امجد یاسمین ولوگ صبح صبح ناشتہ کرنے لگے ہیں جو کہ روز کی ہماری روٹین ہے لیکن آج ناشتہ دوبارہ ہم گھر پہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دال چاول تین چار دن نہیں کھائے تھے ہماری جو طبیعت ہے ہم تین چار دن چاول یہ دال نہ کھائیں تو ہماری طبیعت آؤٹوں نے لگ جاتی ہے ہم نے کل بھی وہی کھائیتا ہے نا نہیں کل بھی وہ کھائیتا ہے نا آج دال چاول کھا رہے ہیں تو دال چاول سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ آج جو ہے بڑا مزیدار والا ولوگ ہونے والے ہیں آج ہم کیا کرنے والے ہیں یہ اپنے ولوگ کے اندر دیکھنا ہے اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو کرتے ہیں ناشتہ سٹارٹ ایک پلیٹ میں دال دونوں کھائیں نہیں نہیں بھئی آپ الگ کھاؤ میرے ساتھ نہیں کھاؤ ایک پلیٹ میں صحیح ہے نا نہیں جانم نہیں چلو اس پلیٹ میں میرے ڈال دو چاہتے ہی تم یہ ہو کہ تم ملک کھاؤ میرے ساتھ ہی کھاؤ گی تم فریش ہو کے باہر نکلیں ابھی ابھی اور ہماری تو ایسا لگ رہا ہے گوڈ مورنگ ابھی ابھی ہوئی ہے کیونکہ ناشتہ ہم نے روم میں کر لیا تھا ساتھ پہ تھوڑی سی ویڈیوز بناتے ہیں ٹک ٹک کی کیونکہ ہماری آئیڈی ایک اور پوسٹنگ بند ہے آئیڈی کی تو تھوڑی سی ٹک ٹک کی ویڈیوز بناتے ہیں اس کے بعد ہم نے باہر جانا ہے کھانا کھانے آج اور آج ہم کھانا کھانے کہاں جا رہے ہیں کونسی ایسی سپیشل جگہ ہے لاہور کی جہاں پر آج ہم نے جانا ہے یہ اپنے ولوگ میں دیکھنا ہے اور جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ فیس بک پہ بھی ہم لوگوں کا پیج ہے امجد یاسمن ولوگز کے نام سے اس کو جا کے فولو کریں اور وہاں پر بھی ہم ڈیلی ولوگنگ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک چینل بندہ آ رہا ہمارے ہوتل پر یہ چینل جو ہے وہ اپنا شیک ٹک ہے اور میری دے کر آ رہا ہے کتنے بتملیز ہو جانا میرا تو چھوڑ دو کم سے کم مزے دکھائیں کیا ہے یہ کیا ہے کیا لائے کس کا ہے بتائیں نا بانانا کیسے مزے دار ہے مٹھا زیادہ دو نہیں ہے اچھا ہے جو گھر پہ فریش بنتا ہے اس کا مزا ہوتا ہے یہ فریش ہے لیکن اس کا مزا ہوتا ہے آج ہم بائک پہ گھوم رہے ہیں اور مزا آگیا جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے والی کو جگہ ملے اچھی اسی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں پر ملے گی وہیں پر بائک روک کے کھانا کھا لے گی آج ہمارا ارادہ ہے فش کھانے کا تو دیکھتے ہیں کہ فش ہمیں کہاں سے ملتی ہے ہے جارم جی جارم فش لاہور میں بائک پہ گھوم رہے ہیں ہم ہمارا کام چکھ رہے ہیں راستہ بھول گئے ہیں ابھی پتہ نہیں جلنا کہ کہاں جا رہے ہیں بس اللہ کے آسے پہ چلے جا رہے ہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں بھول کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ راستہ بھول گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں نہیں کہ کہاں سے جانے جین اور راستہ بھریشان ہو گئے ہیں اور بھائی بہت حیران مہت سے مطلب ڈالوں لکھ رہے ہیں کہ سارا ہمیں گھتے ہیں ہم لوگ آئے ہوئے تھے فش کھانے اور راستہ بھول گئے ہیں روڈ کے بیچ پہ کھڑے ہو کے اور ابھی سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جائے اتنا لمبا چلی ہے ہم نے آئی تو ہم لہور میں گم ہو گئے ہیں یہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کس طرف جائیں ہم مچھلی کھانے کے لیے نکلے تھے اور یہاں سجیوں والے اور پتہ نہیں کون کون دیکھ رہے ہیں ہمیں اب ہمارا گھر کا ہے اسلام علیکم جانم پلیز یہاں سے نہیں جاتے یہ دیکھو دونوں طرح سے گاڑی آئی یہ کھڑی بھی ہیں یہ کھڑی بہن ہے یہ کھڑی بہن ہے ایسے کھڑی بیٹے جانم ہوں اللہ کی کھڑی بہن ہے یہ کہ ہر کھڑی باتاو یہ کہ ہر کھڑی باتاو میں نے کھڑی خاتروں سے کھڑا نا ہے کھڑی بہٹے کا کھڑاھ راستہ پھول گئے لیکن یہ تڑی بےر لے رہی ہے اپنے لیا یہ دیکھو رانسہ ہم بھول چکے ہیں اور ہمیں سمجھ نیاری ہم کہاں با رہے ہیں آپ یارہ سو دے دا دونوں کا یارہ سو ایک کا یہ آٹھ سو گیا یہ سار چاہ سو گیا میں نے اپنے و بات نہیں کی لگا دو جار ریڈی پیسے لے رہے ہیں نیو لوڈی لے رہے ہیں لے لیا اپنی پسند کا ٹیڈی بھی رہا لے لیا آج ہم آدھے لاہور میں گھم ہو گئے تھے اور تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ بھی اللہ کے آسرے پر گزر رہے تھے تو ہمیں یہ نظر آیا ہم نے برو تلو ادھر ہی ٹرائی کر لیتے ہیں فش ہی تو کھانی ہے فنگر ہے اور کونسی ہے فنگر ہے اور کونسی لے فنگر ایک پو فنگر کرو فلال اس کو ٹرائی کرتے ہیں اگر اچھی لگے گی تو پھر دوبارہ روٹی روٹی تندور والی روٹی لے آنا اور ساتھ میں رائٹا اور ایک پیپسی اور ایک پو لے ہو بھی ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر اچھی لگی فنگر فش صحیح ہے اور اچھے سے بنانا ہے ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی تھی اور فش رہ گئی تھی ہم نے سوچا کہ فش کھائیں گے صدیق کی فش کسی نے ہمیں بتائی تھی لیکن آج ہم وہاں نہیں جا سکے وہ اس لیے کہ بائک پہ گھومتے 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 ہم راستہ بھول گئے دو تین جگہ پہ ہم گھوم ہو گئے پھر ہم نے بولا کہ اللہ اللہ کر کے جو ہے نا باہر کی طرف ایک روڈ ملا ہمیں اس روڈ پہ جب ہم نکلے تو ہم اس کنارے پہ پہنچے اور ہمیں یہاں پر فش والا نظر آئے ہم نے بولا آپ اس فش والے کے پاپ جانے نہیں ہے اللہ کے آسرے پہ یہی سے کھا دیتے ہیں تو فنگر فش کھا رہے ہیں کیونکہ ہم دوسرے والی فش کھاتے ہیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آتی فنگر فش کھا رہے ہیں اس کے ساتھ کھا رہے ہیں کانٹے نکال نکال کے دینے پڑھ کریں اس لیے نہیں کھا رہے ہیں صحیح صحیح بتاؤنا ہم نے سب کچھ کھا لیا لیکن یہ چاچا کے پائے رہ گئے ہیں ہم نے لاہور میں سوچا تھا کہ ہم پائے کھائیں گے لیکن یہ چاچا کی تصویر لگی ہے ان کے پائے کھانے ہیں میرے خیال میں یہاں پر سپیشل ان کے پائے آتے ہوتے ہیں فنگر فش آ چکی ہے فنگر فش کھاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کچھ اور بھی ٹرائے کرنا ہے یا نہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ فش میں مزہ نہیں ہے مزہ نہیں آیا بلکل بھی اب جو ہے نا پائے مانگائے ہم نے فجہ کے پائے یہ پائے ہم نے مانگائے میں ٹرائے کرتے ہیں کہ کیسے ہیں پائے اگر یہاں پر مزہ نہیں آیا گا تو پھر ہمارا شام کا کھانا جانا خراب ہو جائے گا آج کا لے آو بے لے آو لے آو ہمارے ہیں ہاں پائے تھے ہمارے ایک ڈانگ ڈالی ہے اس کے اندر تو یہ فجہ کے پائے مانگوائے ہیں ہم نے شام کے ٹائم وہ بھی تھوڑے سا ہی مانگائے ہیں زیادہ نہیں مانگائے وہ اس لئی ہے کہ فریش ہے یا نہیں ہے مچھلی میں بھی مزہ نہیں آیا اتنا ٹرائے کرتے ہیں کہ اس میں مزہ آتا ہے یا نہیں جانب درہ دیکھو میں آپ کو کھلاتی ہوں ہی باتا ہوں فش کو ہم نے نٹا دیا ہے اب جو ہے نا پائے کھا رہے ہیں لیکن فش میں ہمیں بالکل بھی مزہ نہیں آیا ایک دن ابھی بھی ہم نے بچو آج رکھا ہوا پائے اچھے ہیں پائے کا کہہ سکتے ہیں کہ پھجا جا جا کے پائے اچھے ہیں لیکن اس کا اوریجنل برانچ پہ جا کے کھائیں گے انشاءاللہ ارے 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 یہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر چوری یہ میری فیوریٹ ہے پتہ ہے آپ لوگوں پتہ ہے میری امی مجھے یہ بنا کے دیتی تھی اس کے اندر دال کے اندر روٹی توڑ کے اور یہ پھر چوری بنا کے دے دیتی اور میری جانم جانم مجھے چوری بنا کے دے رہی ہیں پائے کے سالن کے ساتھ بھائیا روٹی تو لا دو روٹی لا دو یہ روٹی کم ہے اور ڈالو کی روٹی کتنی روٹیوں سے بناتی ہے چوری چوری میں ہم دو روٹیاں بھی کھا جاتے ہیں ویسے ہم نارمل کھائیں تو ایک بھی کھا سکتے ہیں چوری میں پتہ نہیں چلتا ہے روٹی بلکل دوسرا پیالہ تیار ہو رہا ہے مجھے کھلانے کے لئے اب یہ دیکھیں مزہ آگیا اچھا جی ہم نے کھانا وانا کھا لیا ہے اور اب برابر میں ایک کافی والی ہے یہ چائے والی وہاں پر جا کے ہم چائے پیتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہمیں یہاں پر اچھا لگا یا نہیں لگا اور اچھی سی شعب تھی چائے کی تو وہاں پر جا کے چائے پیتے ہیں تو نے کھل بھی آپ کو بولا تھا چائے کریں کہ ناج آپ مجھے پیلائیں گے آج میں پیلاؤں گا چلو استاد پھجا کی بانجی چلو جی یہاں پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ٹی پی نے اور دیکھتے ہیں اندر کا کیا محول ہے یہاں پر جب سے چائے نہیں پی تو آج جو ہے ان کی چائے ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی چائے چیک کرتے ہیں کیسی یہ مزیدار ہے یا نہیں ہے اور نصرہ فتیلی خان بھی بیٹھا ہوئے اس سے کوالی بھی سنتے ہیں دیکھ لیا آرڈر کیا چاہیے کافی چاہیے چاہیے چائے پیتے ہیں چائے بھلا لو بھائی یہ آپ پاپے میں کافی پی نہیں آتا ہے نہیں نہیں میں چائے پیوں گا کافی چاہی نہیں پینی مجھے شادی سے پہلے کافی پیتا تھا شادی سے پہلے کافی پیتا تھا میں اپنے خرچے میں چائے پیوں گا بلکہ کوشش کروں گا کعوہ پیوں گا بھائی میرے میری جیب ہے یہ بٹو ہے جو تمہاری کبھی کچھ جیب میں ڈالوں کبھی کچھ دس چیزیں تو تم نے میری جیب میں ڈالوا دی نہیں کرو نہیں کرو گرجے ادھر دو ادھر دو نیچے رک دو کچھ نہیں ہوتا نیچے رک دو سگرٹ پی رہا ہوں یہ میں سگرٹ پی رہا ہوں اور یہ تم اگر اس سگرٹ کو جلا ہوگی ابھی پھر میں تمہیں بتاتا ہوں جلا ہو تم خالی ایکشن ہی مار نا بس جلا ہو جلا ہو جلا ہو ابھی یہیں پی رہو ایک منٹ بندے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں دو دو چار پانچ اوپر بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تماشا لگے گا پیو آگ کیوں نہیں نظر آرہی مجھے آگ کیوں نہیں نظر آرہی مجھے چلو رکھو واپس واپس رکھو واپس رکھو واپس رکھو کیوں میں تو پی رہا ہوں کہ تم پیو اچھے لگتے ہو تم تیلی پیو تیلی یہاں پر ہمیں بیٹھے بیٹھے ڈیڑھ سے دو گھنٹے گزر گئے ہمارے موبائلوں کی بیٹریہ لو ہو گئی لیکن یہ سامنے قوال آنے تھے قوالوں کا انتظار کرتے کرتے ہم نے کہا ہم اپنی فرمائش کی قوالی سنیں گے بیٹھے بیٹھے دو گھنٹے ہو گئے ان کا نہ قوال آیا اور نہ ہی میوزک چلے ہم نے بولا چلو ٹھیک ہمارے موبائلی بند ہو جائیں گے اب کیا فائدہ ہم نے آپ لوگوں کو قوالی سنانی تھی تو جی ابھی ابھی پہنچے تھے گھر پر اور موبائلوں کی بیٹریہ لو تھی موبائلوں کو تھوڑا سا فل کی اب ہم باہر جا رہے ہیں چپلی کباب کھانے آپ کو پتا ہے وہاں پر مچھلی اور پائے کھائے تھے لیکن مزہ بلکل بھی نہیں آیا ہمیں رات کو دو بجے تیر بجے بھوگ لگتی ہے ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں اور ٹائم کیا ہو رہا جانم ٹائم ڈیارہ بجے ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں چپلی کباب کھانے یہاں کی ایک ہی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے چپلی کباب جلدی چلو وہ پتا جلے چپلی کباب لینے جا رہے ہیں رات کو ہم لوگ لائیو آتے ہوتے ہیں ٹک ٹوک پر اور اس کے بعد چپلی کباب کھائیں گے لائیو بیٹھیں گے گرب شپ کریں گے میرے پہ پہنچے ہیں اور آج کا ولوگ کچھ خاص نہیں بن پایا کیونکہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ صدیق فش والا ہے کوئی اس کے پاس جائیں گے آج فش کھانے لیکن کیا کریں کہ ہم اتنا گم ہو گئے اتنا خوار ہو گئے کہ ہم نے کہا کہ جو بھی مل رہے کھا لیتے ہیں آج شام کے کھانے میں کوئی خاص مزہ نہیں آیا اور یہ والے روم میں ہمارا آج لاس دے ہے اور ابھی آج چیک آؤٹ ہے ہمارا اور اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ ہم نے ایک دو ہوتل دیکھے ہوئے ہیں ہم لوگ گل برگ کی سائٹ دیکھ رہے ہیں کہ گل برگ کی سائٹ جا کے لیں اور انشاءاللہ میرے خیال سے امید ہے کہ گل برگ کی سائٹ ہی لیں گے ہوتل اور کل یہاں سے چیک آؤٹ کر کے ہم لوگ چلے جائیں گے نیکس بلوگ جو ہمارا ہوگا وہ آپ کو ملے گا گل برگ کی سائٹ اور پھر ہم کتنے دن رکھتے ہیں یہاں پر اور پھر ہم نے ملتان جانا ہے کب ملتان جانا ہے یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گے so guys thank you so much آج آپ نے ایک چھوٹا سا ہمارا بلوگ دے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں لاعافظ